بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوج صاحب سینے جنرلل سٹین سپریم کورٹ ہوتے ہیں سعید بلوج صاحب دو اہم موضوعات ہیں تو الگ لگ لگ لیکن اسی ایک ویڈیو میں ان کو ان پر روشنی ڈالیں گے بڑے بلک سے کوشش کرتے ہیں بسے کنیکٹڈ ہیں کنیکٹڈ ہیں ہاں کنیکٹڈ تو ہے ایک تو یہ کہ مخصوص انشیستو کا فیصلہ جون جون لیٹ ہو رہا ہے جون جون اس میں ٹائم بڑھ رہا ہے گڑی کی سوئی ہیں جون جون ٹک ٹک کر رہی ہیں خطرے کی علامتیں بھی بڑھ رہی ہیں اب نیا عدالتی سال شروع ہونے جا رہا ہے نو استمبر کو فل کورٹ بلائی گئے شاید بھئی سب کے بارے میں ابیتہ کی طلاعات ہے کہ وہ بھی بیرونے ملک ہیں آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب جا چکے ہیں اور ان کے واپسے فل کورٹ کے باہر ہوگی اور جسٹس اطل من اللہ کے بارے میں ملی جولی ابیتہ کی طلاعات ہیں کنفرم ہونی ہے وہ کہ وہ شرکت کریں گے یا نہیں اگر یہ جہ جہ آٹھ میں سے تین باہر ہیں فیصلہ تو بیسے جسٹس منصور یہ فیصلہ لکھنے باہر گئے ہیں کیونکہ یہاں پر محول نہیں مل رہا تھا کیا ابھی اسپیکپلیشن آپ کو پتا ہے چھٹی والا دن ہے سپریم کورٹ کے اندر اور افوائیں گرتشیں کر رہی ہیں اور دوسری جانب یہ ڈیالا جیل میں مذاکرات کی اچانک سے لو جل پڑی ہے جسٹس جسٹس کہہ رہا ہوں رانہ سناؤلہ صاحب وہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے دوسری جانب میں اپنے ایک وی لاگ میں پہلے بھی بات یہ بتا چکا ہوں کہ آزم سواتی صاحب اس وقت کوئی مران حن کی سپیشل ڈیوٹی کر رہے ہیں ٹبلیمنٹ سے مذاکرات کے لیے اور دوسرا یہاں پہ میں ہم نے چپزہی ہیں وہ سیاست کے میدان میں اب اور جو ہی یہ بات آئی ہے چمبے کی بات دوسری جانب ہے کہ ایسا نکوال صاحب کی طرح سے سٹیٹمنٹ آتی ہے نہیں نہیں ان سے مذاکرات ہی ہونے چاہیے خاجہ صاحب کی طرح سے سٹیٹمنٹ میں نو مہی کے واقعات کو نہیں بلا سکتا آپ کی پھوپی کے گھر پر عملہ ہوا تھا آپ کا ماضی آپ اسمبلی فلور پر اپنی تقریریں یاد کریں آپ یاز زادہ کی تقریر ہڈینوں سے گوشت نوچنے والی یاز سادہ کی تقریریں یاد کریں نواز شریف کی تقریریں یاد کریں مریم نواز کی تقریریں یاد کریں وہ کیا نون لیگ میں شامل نہیں تھے ابھی جو ہی مذاکرات وہی جہاں عمران خان نے جو بڑی نشانی بتائی تھی اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو گئے تو نون کی تڑپ اور بیچینی اور ٹپوشیوں ان سے آپ اندازہ لگا لیجئے اگر کہ مذاکرات چلتے ہیں تو یہ جو ٹپوشی ہیں بورا تکرمیں دینا ہے باقی آپ نہیں بول گیا تو یہ جو ٹپوشی ہیں اس وقت تو الٹی بانگروں کی طرح لگ رہی ہیں اسی بات کے نشاندہی ہیں یہ مذاکرات شروع ہو گیا سپریم کورٹ والی بات بہت شکریہ کرامت مغل صاحب ویسے آپ کو ماشاءاللہ اینک بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے اندر جو راز ہے وہ بہتر جانتے ہیں میں اینک کی تعریف بخارہ آپ کو بیسے ہو چکا ہے آنکھیں آپ اللہ سے شفا کے طلبگار ہوں اور سوری کر لیں اگر کسی سے کرنا ہے دیکھیں بعد یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ نواز شریف کا باہر جانا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا سولہ ستمبر کے بعد پراپر اپنا جوڈیشل ورک شروع کرنا اور مسلم لیگ نون کا مذاکرات کی بات کرنا جس ساری چیزیں آپ پس میں انٹر کنیکٹ کریں اس کی وجہ کیا ہے تو اسی پر کار رہا کہنا ذرا دائرہ ودا رہا ہے اس میں وجہ یہ ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے استمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں درون ملک وہ جائیں گے اجازت مانگ رہے ہیں بڑے گھر سے کچھ ذراعہ تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہاں سے گرنٹی نہیں مل رہی اجازت ملی ہوگی تو یہ خبر میڈیا میں آئی ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے جی یہ بھی ہے یہ بھی ہے کوشش وہ کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جب لندن میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے نا وہ انقلابی بن جاتے ہیں اس پور پریس روم میں نا ایک مکھیا اور ان دونوں کیا ملک رہے ہیں اس کو ٹی وی پر آنے کا شوق جڑا ہے یوٹیوبر مکھیا تو یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا باہر جانا یہ نو لی کے اندر بہت بڑی سیاسی تبدیلی کی یہ ایک علامت میں اس کو قرار دوں گا پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ پچھلا جو ہفتہ گزرا ہے اس میں پیر منصور علی شاہ صاحب جو وہ چیمبر ورک کر رہے تھے ایک ہفتہ انہوں نے چیمبر ورک کر لیا جی جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ جب لکھیں گے تو زیری بات اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے دو دو ججز نے اپنے جو اختلافی نوڈ لکھیں اگر وہ بائیس بائیس اور پچیس پچیس پیجز کے ہیں تو جب آٹھ ججز کا تفصیلی فیصلہ آئے گا جس کے ساتھ پہ الگ سے منورنجن کے طور پہ اضافی نوڈ بھی آئیں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ رائتہ سلاہد اور وہ رنگ برنگیں جو ہوتے ہیں نا ڈش کے ساتھ وہ خوبصورتی بھی بڑھاتے ہیں تو یہ جو اضافی نوڈ ہوں گے یہ تفصیلی فیصلے کی خوبصورتی کو چار چاند بھی لگائیں گے تو تفصیلی فیصلہ ممکن ہے کہ پچاس ساٹھ یا اس سے بھی زیادہ پیجز پر مشتمل ہو سکتا اس سے بھی بہت زیادہ ہو کیونکہ جو کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں جو دو دو سو دو سو سے زائد پیجز پر بھی ہم نے فیصلے سپریم کورٹ کے کورٹ کی ہیں اس کا یہی توقع ہے کہ کوئی بھی نکتہ جو ہے نا وہ قانونی سکم اس میں نہیں ہوگا اتنا تھارو لی یہ لکھا یار اصل میں انہوں نے جو جلد بازیاں کی ہیں نا حکومت نے میرے کے حال میں جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں عدالت ان سب اور خاص طور پر جو اضافی نوٹ کچھ ججز کے جانب سے اختلافی نوٹ جو جانب سے وہ جاری ہوئے ہیں وقت سے پہلے جو وقت سے پہلے وہ دیکھیں نا آپ نے حکومت کو بیانی افرام کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جس کی بنیاد پر الیکشن ایک میں ترمیم پی گئے کنہ کوئی قانونی پر آنی اقرار رکھ رہے ہیں کون سا ایسا وہ طریقہ ہے جس کے تحت آپ نے متناسب نمائندگی کا اصول توڑ کر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو دینے کوئی وزاعت تو کرتے ہیں آپ نے نہیں کیا صرف سیاسی سیاسی پریس کانفرنسز کو اگر اکٹھا کیا جائے اور اس کو آپ جو ایک اختلافی نوٹ ہے آرڈر کی صورت میں آپ نے وہ ساری چیزیں بیان کر دی جو حسب توقع وہ ساری حکومت کی منزی اور منشاہ کے این مطابق تھیں تو اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج اکتیس اگست ہے بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں امریکہ میں ان کا دورہ ہے وہاں پر وہ لیکچر شپ بھی دیں گے جوڈیشل ورکنگ کے حوالے سے ان کے لیکچرز ہیں وہ وہیں پہ رہیں گے بارہ ستمبر کو یعنی نئے عدالتی سال جو نو ستمبر کو شروع ہوگا اس کے تین روز کے بعد بارہ ستمبر کو واپس آئیں گے اور پھر سولہ ستمبر سے وہ پراپر اپنا جو کوٹ پروسیڈنگز ہیں وہ اس کا وہ آغاز کریں گے پھر اسی دوران وہ اپنا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی لکھیں گے پھر جسٹس شاید وحید جیسے آپ نے کہا وہ بھی برون ملک ہیں ان کا بھی امکان یہی ہے کہ شاید وہ جو فل کوٹ ہے نئے عدالتی سال کے طور کے موقع پر وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے سپریم کورڈ میں اس میں شاید وہ بھی شرکت نہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سکم جسٹس اتر مناللہ صاحب بھی تو یہ ججے چھٹیوں پر ہیں یہ جب چھٹی کر کے جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے مزید ایک سے دو ہفتے اس کے اوپر جو ہے وہ چیمبر ورک ہوگا فیصلہ لکھا جائے گا اور میں نے پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ ہم اندازن یہی ہے کہ ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں یا یہ بھی ممکن ہے کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ تک یہ تفصیلی فیصلہ ہی نہ ہے اچھا جی تفصیلی فیصلہ اگر قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ تک نہیں آتا اور اس کے بعد آتا ہے تو پھر مجھے بتائیں پھر قاضی صاحب وہ توسیح اور وہ ساری ابھی بھی سارا کنٹرول جو ہے نا وہ جسٹس منصور علی شاہ لیکن وہ جو چیف جسٹس اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں اکثریت ہوتی نا تو پھر بھی ہم یہ مان سکتے تھے کہ یار کہیں نہ کہیں قاضی صاحب شاید اپنا کوئی داؤ چل جائیں اب حالت یہ ہے کہ یار آپ کے ساتھ تو اپنے جو بلوچستان کے تین جج ہیں آپ کے علاوہ دو جسٹس نہیں مخوان یا جسٹس جمال مندوخیل یار وہ تو آپ کی رائے کے ساتھ رائے نہیں ملا رہے اور ان ججز کے بارے میں بھی جو بلوچستان کے وقلہ ہیں منیر کاکر صاحب ہوں راہب بلیدی صاحب ہیں یا اس طرح کے اور جو نامور وقلہ ہیں جو صوبائی بار کاؤنسل یا پاکستان بار کاؤنسل کے میمبر بھی ہیں وہ اس کے اوپر شدید رائے رکھتے ہیں کہ ان تین ججز کی وجہ سے بلوچستان کے جو وقلہ ہیں وہ کافی نراز ہیں کہ انہوں نے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا تھا لیکن یہ اس میں ناکام رہے تو جیسے جیسے فیصلہ تفصیلی فیصلہ لیٹ ہو رہا ہے نا اب مسلم لیگ نون بھی مذاقرات کی ٹیبل پر اہستہ اہستہ وہ پلکٹیں کھڑکاتے ہوئے نا وہ آ گئے ہیں چمچیوں کے ساتھ ہیں تو وہ کازی صاحب جو کہتے تھے نا کہ اگر آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو کچن میں نہیں ہونا چاہیے تو اب نون لیگ کو کازی صاحب تو ویسے کافی عرصہ پہلے سے گرمی برداشت کر رہے تھے ان کو محسوس ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھیں کچھ علامات بھی دیکھیں اور اب مسلم لیگ نون نے بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے قرامت مغل صاحب کہ ہمت مضاہمت سیاست اصول پسندی وہ ہوتی ہے جس پر آپ کے کٹر مخالف آپ کی تعریف کریں خواجہ رانہ سناؤلہ صاحب انہوں نے سب سے پہلے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہا جب وہ گرے تھے اور اس کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تین پسلیاں ان کی فریکچر ہوئی تھیں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ پی ٹی آئی کے یہ لوگ ہیں خاص طور پر چودری پرویز الہی جو عمر اصریت ہے بہتر چوہتر سال ان کی عمر ہے وہ سال جیل کاٹ جائیں گے میرے حال میں ستتر اٹھتر سال جی سوری اللہ ان کو چودر شجاد سے ایک سال بڑے ہیں اچھا ان سے ایک سال بڑے ہیں چلیں اللہ ان کو زندگی دے لمبی زندگی دے اچھی صحیح اللہ ان کو صحت دے تو دیکھیں کہ وہ برداشت کر گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب دیکھ لیں سینئر سیاست دان ہیں اور یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ اسد عمر تو چھوڑ سکتا ہے شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی نہیں چھوڑ سکتے پھر ہم نے دیکھا کہ ان دو بزرگوں نے وہ مضامت کی کہ آج رانہ سنا اللہ جیسا ہے ایک بلکل کٹر سخت مقالف راہے سوچ جو کہتا تھا کہ پی ٹی ای کو کرش کر دو دباؤ ان کو خوف زدہ کرو اور تو بچوں کو حراسہ کیوں کیا گیا تھے آپ کو یاد ہے محاول پور کے ایک وہ ممبر جن کی بیٹی کو تھپڑ مارا تھا بچی کو تھپڑ مارے گئے تھی اس کی والدہ کے سامنے ان کے حراسہ کیا گیا اور وہ رہتے ہوئے ویڈیو جاری ہوئے چودری امتیاز کے ساتھ کیا سلوکتی چودری امتیاز سب سے بڑی مثال ابھی ریسٹ پاس میں اور ان کے سابزادے کی چیخیں اس کی والدہ کو سنوائیں یہ تو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس لیے اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے اب کل پرسو وہ خبریں آپ کو پتا ہے یہ بھی آئی تھی کہ ان کے گٹر جو ہے وہ کھولا گیا ہے اس سے ان کو کل تردید آگئی تھی پھر چلیں اس کے اوپر وہ لیکن خبریں آئی ہیں پہلے بارہ تو جو کہ وہ اپن ہے نا ان کا ٹوائلٹی اپن ہے کیڑے مکوڑوں والی تردید تو نہیں آئی جو مشرا بی بی نے عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے بات دیتی اٹک جیل میں ان کے ساتھ بقاعدہ ہوا تھا کہ چینی اور میٹھا پھینکا گیا پھینکا گیا تھا تاکہ چیڑے مکوڑے آئیں ان کو تنگ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چھپکلی والا کہا جاتا تھا کہ عمران خان چھپکلی سے ڈرتا ہے وہ بھی پورے شہر سے نہیں ڈرتا تو وہ اب دیکھ لیں اور یہ رانہ سناولہ صاحب کہتے تھے کہ پیرمیوسی کی ہاتھ میں چلا گیا اور شہر بھی نیچے لٹایا یہی بات ہے دیکھیں آپ نے ایک ایسی مضاحمت کی کہ وہ رانہ سناولہ جیسا بندہ اگر آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اب پتے بالکل ختم ہو چکے ہیں ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال ستمبر یا اکتوبر میں نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے تو ساری کیلکولیشن کر کے آئے کیونکہ اس وقت نون لیگ کے پاس اگر کوئی ترب کا پتہ ہے نا تو وہ نواز شریف صاحب تھے اس وقت چلے جو بھی ہے ترب کا پتہ یا اس وقت لوگ بچینی سے اپنی کیاب ایسے کر کے باہر نصے کاڑ کے کھڑے تھے نواز شریف واپس آ رہے جس جس نے پیسے ادار واپس نہیں آنا وہ اس سے زیادہ میں کیا رائے تھی کہ یہ مریم نواز کون ہے کراؤڈ پولر نہیں کراؤڈ پولر مولانا صاحب کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پولر ہیں یہ لوگوں کو جو ہے وہ باہر نکالیں گی تو اب جب وہ کراؤڈ پولر بھی فیل ہو گئی تو پیچھے رہ گئے سے صرف نواز شریف صاحب کہ نواز شریف آئیں گے تو شاید نراز کار کون جو گھر میں بیٹھ گیا ہے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا وہ شاید باہر نکال ہے لیکن نواز شریف صاحب کی ایسی تاریخی ناکامی ہوئی کہ ان کو بزریا سڑک کافلے کی صورت میں منار پاکستان تک لائے جانا تھا اور لوگ ہی نہیں نکلے لہوریوں نے مسئلت کر دی جو برزی اچھا تو اسی سیزن میں آپ کو پتا ہے اس جلسے کے بعد حماد عزر صاحب نے ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ کیا نام ہے اس کا سنم جعوید کو ریا کر دیں ہماری کوئی سینئر قیادت اس جلسے میں شرکت نہیں کرے گی ہم کوئی گاڑی کسی قسم کا کوئی سہولت اپنے کارکنان کو نہیں دیں گے ہمیں صرف ایک دن جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں اور اس جلسے کو جو مرکزی اس کی مہمان ہوں گی وہ سنم جعوید ہوں گی اور ہم نون لیگ سے بڑا جلسہ کر کے رکھائیں گے چیلنج قبول نہیں کیا گیا تھا تو نواز شریف صاحب کا بیرون ملک جانا رانہ سنا اللہ کا گھٹنے ٹیکنا باقی یہ جو آپ نے بات کی نا کیا نام ہے ان کا احسان اقبال صاحب ہوں خاجہ عاصف صاحب ہوں خاجہ عاصف ہوں یا ایفی ڈرین عباسی صاحب ہوں ان کی کوئی وقت نہیں ہے یہ صرف وہ حاکرز ہوتے ہیں جیسے بلیوں میں آواز خاجہ عاصف ابھی تک سیٹ کنفرم نہیں ہے انتر ہزار ووٹ سے ہارے ہوا بندہ جو ابھی بھی کیس بسے میرا آپ سے ایک سوال ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ سے ہارے ہوا شخص جو بار بار تیسری دفعہ لیکشن ایسا ہے جس کو اپنے لوگ نہیں جانتے چاہتے نہیں ہیں اس کی بات ہم کرنے پر مجبور ہیں احسان اقبال جس کے بارے میں ابھی بھی یہ ہے کہ نونلی کے اندر جو اس کو کہا جاتا ہے تین دفعہ اس کے بارے میں اطلاعات آ چکی ہیں وزیراعظم کو اسطیفہ پیش کر چکا ہے وہ کہانیاں آپ کو پتے ہی ہیں وہ تو اندر کارڈ بول بھی نہیں سکتے جو ان کے وزارت کے بارے میں خبریں آ رہی تھی اور تیسرے حنیف عباسی صاحب وہ اٹاکرہ آپ یاد کر لیں انوار اللہ کاکر سے جو ان کا آمنہ سامنا ہوا تھا اور ایک دوسرے کو انہوں نے کیا تانے دیئے تھے وہ ذہن میں لے آئے پیچھے کون بچے ذرا اس کا نام لے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی بیگراؤنڈ بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ ساری چیز یہ تو لوگ وہ ہیں جو پارمس فورٹی سیون کے کمبل اور کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر جو بد نما ہے جو دو نمبری ہے وہ نظر نہ ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے دو کریں آپ مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے لیے غالباً کے دو ہفتے کے لیے جا رہے ہیں نہیں ابھی ٹائم نہیں انہوں نے بتایا نہیں کچھ نون لیگ والوں کہ میں نے ٹوئیٹس دیکھے ہیں کوئی معاہ نہیں رہا کوئی معاہ نہیں رہا سوائے جاویل لطیف کے ابھی تک کسی نے یہ اپنے موں سے نہیں نکالا ابھی یہ خبر آنے کے بعد کہ وہ چیک اپ کے لیے جائیں گے بسے خاجہ عاصف صاحب نے مارچ کے مہینے میں کہا تھا آپ کو یاد ہے وہ سٹنٹ مارتا رہتا نہیں نہیں تو جا رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب فرض کریں باہر جاتے ہیں ہم واپس آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے کنفرم ہے ہاں کنفرم ہے میں ادھر انقلابی بنیں گے کب پہلے کب تھے کب کبھی کبھی ایسے ہی وہ تبخیر ہوتی ہے نا بندے کو تو وہ غصے میں آگے کوئی بیان وہ تقریر لکھنے والا انقلابی لفظ لکھ دیتا تھا جو یہ بندہ بولتا تھا کب انقلاب نہیں شباز شریف صاحب بھاگے بھاگے گئے تھے نا گجرہ والا میں ایک اہم طاقتور شخصیت سے ملاقات کر کر بھائی کو پائیان ہولے ہولے تو آپ نکال لیں ٹھارہ ستمبر دوہزار تیس والے ان کی تقریر اور اس کے دو دن بعد جو انہوں نے کیا تھا وہ تقریر نکال لیں ریکارڈیڈ پریس کانفرنس میں فیض صاحب کا ذکر تھا کٹنگ ہو گئی تھی جب آ رہے تھے انہوں نے بیانیاں بنایا تھا دو بنوں کے جو اسٹیبلشمنٹ سے تھے باجوہ صاحب جنرل فیض دو نام غائب نون لیگ سے پھر انہوں نے بیانیاں بنایا تھا پانچ ججز کا عقب نصار صاحب آصف سعید خوصہ صاحب کہاں کہاں سے وہ لے آئے تھے وہ شیخ صاحب پنڈی والے جو تھے بنامہ بینچ میں کہاں گے نام قوم کبھی معاف نہیں کرے گی اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی دیکھیں لوگوں کی رائے آپ نے کہا دے نا کہ نیشنل سیکیورٹی کی اوپر حملہ ہے آج بھی خاجہ آصف نے کہا کہ نو مئی والے جو باقیات ہیں قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا ہم بھول نہیں سکتا اس نے یہ کہنا میں بھول نہیں سکتا سار یہ صرف بینیفیشری ہے یہ کیسے افیکٹی ہو سکتے ہیں کیسے افیکٹی ہے نون لیگ کو ایک جگہ بتائیں یہ افیکٹی ہے اس کے یار عوام نے آٹھ فروری کو ووٹ دے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بینگان قدو کھیرے وہ ونڈ مشین ٹربائن اور پدنی پیٹر اور پدنی کس کس کے اوپر تھپے لگائے تھے نا چن چن تو ہم نے چڑیا توتہ اور وفاختہ بھی تو اسلاحباد کو دیکھی تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے تھپے لگا دیئے انہوں نے سارا بیانیاں تھپے نہیں لگائے ان کی شکست پر تھپا لگائے وار کے رکھ دیا سارا بیانیاں وار کے رہے ہیں وہ ہی تو بدلہ لے رہے ہیں کوام سے معیشت کا جو بیڑا گھر کیا ہے جو بل بیجے ہیں وہ بدلہ ہی تو لے رہے ہیں تو رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ انہوں نے ہمیں کہ عوام نے ہمیں دو تیائی اکثریت نہیں دی سادہ اکثریت نہیں دی اس لیے اب ہم سے کسی قسم کی بہتری کی امید بھی نہ رہے تو نہیں رکھی کسی تو نہیں رکھی اور پھر اس لیے دیکھ لیں عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور آج آج ایک اور اہم خبر کہ ڈاکٹر کیسر بنگالی ماہر معاشیات ہیں وزیراعظم کی جانب سے نا رائٹ سائزنگ کی ویڈ کومیٹی بنائی گئی تھی جس میں انہوں نے سوالاک سے زائد جو ہے پوزیشنز ختم کی ہیں جی جی اور اس میں دیکھیں جی جی سٹورز والے ابھی باہر بیٹھے ہیں پی ڈبلیو ڈی والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انٹی سی والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسطیفہ دے دیا انہوں نے گیا کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے کیسے پارلیمنٹ کا بجٹ بڑھائے گیا پی ایم ہاؤس کا بجٹ بڑھائے گیا پریزنسی کا بجٹ بڑھائے گیا تو کیسے سیریس ہیں یہ کیسر بنگالی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے عمران خان کے پورے دور حکومت میں حکومت کی خلاف پراپیگنڈا کیا تھا محشد کے خلاف پراپیگنڈا کیا تھا عائشہ غوظ پاشا کے چھوار حفیظ پاشا صاحب نے سارا سنیور میں پراپیگنڈا کیا اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو کچھ رشتہ پی ڈی ایم حکومت میں وزیر مملکت برائے خزانہ اپنی بوٹی باست بکرا زبا کر دی انہوں نے کیا اور آج حالت یہ ہے کہ اب یہ ان حکومتوں سے جو چہتوں کی ان کی حکومتیں ہیں یہ اس سے ریزائن کر رہے ہیں نہیں ریزائن کر کے ان کو پتہ ہے کہ یہ جہاز اب ڈھوب رہا ہے تو وہ جو چوہے چھلانگیں مارتے ہیں یہ وہ چیزیں چوہے سے پہلے کپتان صاحب چھلانگ لگانے والے ہیں نہیں وہ ابھی نہیں لگا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ یا نہیں لگا رہے ہیں نہ کریں نہیں میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر ختم شاید گارنٹی یہی ہے کہ ان کو اس سے پیسج دے دیا جائے اس سے پیسج دے رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ بھی اس ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے جی ایچ کیوں کے نمائندے کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیں دو مہینے کے بعد جو اس ملک میں ہونے جا رہا ہے وہ ظاہر ہے وہ مجھے تو ان کی انفرمیشن کو سالٹ نہیں لگی تھی اس لئے میں نے کسی ویڈیو میں ذکر بھی نہیں کیا کون سی انفرمیشن کہ دو مہینے بعد اس ملک میں میرے عزیز ہم وطنوں اور یہ وہ جو وہ پرواغنڈا کر رہے تھے بیٹھ کے نہیں نہیں اس کے لئے حالات سازگار اس کے لئے جیب خالی ہے جیب خالی ہے جی جی اور مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی کافیت تک بات چیت ہوتی تھی وہ میں نے اپنی ویڈیو میں ایکسکلوزیف کی ہوئی سٹوری آزم سواتی صاحب حالانکہ نیچے آگے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ اب ایسی باتیں نہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو لوگ اس ویڈیو کے دیکھیں گے وہ ویڈیو دکھانے کے لئے یہ نہیں ہے وہ ہمارے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہمارے کہنے جو چیزیں آتی ہیں انفرمیشن ہم سے بھی نہیں روکی بہت سی چیزیں ہم روک لیتے ہیں کیونکہ جو ہوتا ہے کاؤنٹر چیک کرنا وہ بہت ضروری ہے کل کو آپ اپنے کہے ہوئے الفاظ کا کم از کم کوئی جواب دے سکے اچھا میں نے ایک چیز یہ بھی نوٹ کیا ہے آزم سواتی صاحب اس وقت جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی اجازت کے ساتھ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کا نتیجہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں نا ان کو ابھی بھی ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ دو چیزوں کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پاتے ایک ڈیل کرنا دوسرا مذاکرات برابری کی صدق یہ چیز ذہن میں رکھیں مذاکرات بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے ڈیل نواز شریف نے کی تھی سنتالیس روز کے دوران کے اندر اندر ان کے اپنے تین سنگین مقدمات ختم ہوئے ان کا گاڑیوں والا توشہ خانہ والے کیس میں نیپ پیچھے ہٹ گیا اس کے علاوہ ان کے بچوں کے دائمی تاہیات نہلی ختم ہوئی عمران خان الیکشن سے باہر ہوا پیٹی ایک مرکز میں لگایا گیا حکومتیں ملیں یہ ڈیل کا نتیجہ ہوتا اور اس کے بعد آپ نواز شریف کی سیاست اس کی پارٹی کی پوزیشن چیک کر لیں دوسری جانب کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے نا پشین میں ایک تقریر کی تھی ملانا فضل الرحمان وہ تقریر صرف سن لیں عمران شریف نے ڈیل کیا کیا کتنے پیسوں میں کیا وہ ساری نشانیاں انہوں نے سرعام بول دیتی چلیں ٹی وی پر چلی بھی نہیں تھی تقریر چلیں میرے خلال میں اسی پر میں ویڈیو کنکلوڈ کرنی چاہیے بہت شکریہ آج آپ کے آج میرا مجھے بڑا اچھا لگ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو یہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے نا تو یہ ویڈیو سے پہلے ہوتی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا بڑے بھائی ہیں تو ذرا زیادہ بول لیں میں آپ سے ما شاء اللہ دس بارہ سال چھوٹا ہوں ویڈیو بند کرنے کی بہت شکریہ آپ کے وقت کمنٹس واقس میں ضرور بتائی گیا ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیونکہ میں بھی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور طبیعت ان کی بھی ٹھیک نہیں ہے تو کیونکہ عادت پڑھ گیا یا ویڈیوز کرنے کی ویڈیو کرنے کے لئے آپ کی حدود میں حاضر ہوئے تھے فیڈیو بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ